بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم معزز ناظرین میں ہوں ساڑی دلی ہم اپنے پروگرام سچی زندگی میں آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں آئیے پروگرام کا آگاز کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہے حجت اسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید تہذیب الحسن صاحب قبلائمہ جمعہ راچی آج کا موضوع ہے اتحاد اسی کے عنوان سے آئیے مولانا سے گفتو کرتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ عوض باللہ السلام علیم من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کتاب المبین وَآتَسْمُ بِحَوْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفْرِحُو ناظرین اکرام آج میں آپ کے اس مخصوص پروگرام سچی زندگی میں حاضر ہوں آج کا موضوع دور حاضر میں اتحاد کی اہم ضرورت ہے خالقِ کائنات نے اعلان فرما دیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈال تفرقہ ڈالنا اور تفرقہ ڈالنے والے یہ دونوں اللہ کی نگاہ میں مجرم ہیں اور ظالم ہیں اس لیے کہ قانونِ الٰہی کے راستے کو چھوڑ کر کے اگر کوئی آدمی اپنا راستہ اپنا رہا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک لانتی کہلاتا ہے لہٰذا جب اللہ نے حکم دے دیا کہ میری رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو تو آخر اس کے رسی ہے کیا تو اس کی رسی سب سے بڑی یہ وہ ہے کہ سراتِ مستقیم کا راستہ اور آپ جب سراتِ مستقیم کے راستے پر چلیں گے تو یہاں پہ کوئی تفریق نہیں ہے کوئی اختلاف نہیں ہے کوئی باہمی انتشار نہیں ہے اب جو لوگ ملتِ اسلامیہ میں افتراغ ڈالتے ہیں نفاق ڈالتے ہیں شیعہ سنی کی باتیں کرتے ہیں دیوبندی بریلوی کی باتیں کرتے ہیں یہ اسلامانوں میں اگر دیکھا جائے تو اسلام دشمن سازشوں کے یہ ایجنٹ ہیں جو آپس میں تفریق ڈال لہے ہیں آپ دیکھیں قرآن ایک ہے کعبہ ایک ہے قبلہ ایک ہے ماہ شوال کا مہینہ آتا ہے پہلی شوال کو تمام مکاتبِ فکر کے مسلمان ایک ساتھ عید کرتے ہیں اسی طریقے سے نوز الحجہ آتی ہے تمام مسالک کے لوگ ایک ساتھ وقوفِ عرافات کرتے ہیں اسی طریقے سے دس تاریخ آتی ہے سب منع میں وقوف کرتے ہیں منع پہنچتے ہیں وہاں پہ جمرات کو کنکڑی مارتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ کوئی اختلاف نہیں ہے اختلاف امت میں ان لوگوں نے ڈالا ہے جن کو صحیح معنوں میں دین سے کوئی دلچسپی نہیں ہے شریعت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے آپ دیکھیں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اور یہ حدیث بہت مشہور حدیث ہے کہ جب حضرت ابن عباس بھی موجود ہیں حضور سرور کائنات بھی موجود ہیں تو آنے والے نے آکے سوال کیا کہ یا نبی اللہ حضرت ابن عباس سوال کرتے ہیں یا نبی اللہ ایک جنہ ایک مسلمان لڑاؤ اور ایک طرف خانہ کعبہ کا غلاف جل داؤ تو آیا ایسے عالم میں ہمیں خانہ کعبہ کا جلتا ہوا غلاف بچانا چاہیے یا دو مسلمان جو لڑوائیں ان کے اندر سلو مسالیت قرار دینی چاہیے تو ایسی جنہ پہ اگر ہم اور آپ ہوتے یا ہندوستان کا مسلمان ہوتا تو عقیدت کی بنیاد پر یہ کہتا نہیں ان دونوں کو لڑنے دو پہلے خانہ کعبہ کا غلاف جل داؤ ہمیں اسے بچانا مگر اللہ کے نبی نے ابن عباس نے فرمایا اے ابن عباس نہیں اگر خانہ کعبہ کا غلاف جل دہا ہے اور ایک طرف دو مسلمان لڑ رہے ہیں تو ان دو مسلمانوں میں پہلے سلو مسال حد کرا دو اس لیے وہ خدا کا گھر ہے جس کا گھر ہے وہ خود اپنے جلتے ہوئے گھر کے پردے کو بچا لے گا اب آپ سوچیں کہ جب اللہ کے نبی کے سامنے اس طریقے سے دو مسلمانوں کے معاملے میں یہ تفریق نہیں چاہتا تو پھر اللہ کا نبی امت محمدی میں افتراق کیسے چاہے گا آئی لو طرح طرح سے بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں آج بدگمانی کا عالم یہ ہے کہ جن چیزوں کا کہیں پر شاہبہ بھی نہیں پایا جاتا وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے مسلمانوں کیا پایا جاتا ہے جیسے ہمارے شیعوں پر ایک بے بنیاد الزام لگایا جاتا ہے جسے میں نے تمام کانفرنسوں میں بڑے بڑے اجلاس میں بھی یہ بات کہی اور آج سچی زندگی کے حوالے سے بھی اپنے ناظرین تک یہ پیغام میں پہنچانا چاہتا ہوں کہ لوگ یہ کہنے کہتے ہیں کہ ان کے پاس نہ جاؤ ان کے پاس چالیس بارے کا قرآن ہے جب پوری گفار پارہ آیا تو اگر مسلمانوں کے درمیان تفریق پھیلانے کے درمیان بے بنیاد الزام لگاتے ہیں الزام تراشی کرتے ہیں کسی مسلمان پر تو کسی صاحب نظر کو کسی محقق کو کسی مفتی کو مولوی کو قاضی کو پوچھنا چاہیے کہ آپ یہ جو بات کہہ رہے ہیں آیا یہ کسی بھی ذریعے سے ہمیں صحیح نہیں لگتی مگر وہ افتراک ڈالتے ہیں افتراک کیوں ڈالتے ہیں اس لیے ڈالتے ہیں کہ انہیں معلوم ہے کہ جب سچائی سب کے سامنے آیا ہو جائے گی تو پھر ہماری دوکانداری نہیں چلے گی سمجھا تو اب دوسری چیز یہ ہے کہ آپ مذہب اسلام کے ماننے والے الحمد اللہ ہیں تو جب اسلام کے ماننے والے ہیں تو قانون اسلام پہ عمل کیجئے اور آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا جب نبی اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے آ کر کے کسی نے سوال کیا وہ مدینہ کا واقعہ ہے کہ یا نبی اللہ فلا مسلمان کے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے تو اللہ کہ نبی نے فورا ٹھوکا اور فرمایا کہ جس برائی کا تم تذکرہ کر رہے ہو کیا تم نے اس کی برائی کو دیکھا ہے یا اس سے سنا ہے تو اس نے کہا کہ نہیں نبی اللہ میں نے کسی کو فرماتے ہوئے سنا ہے تو نبی عاظم نے کیا فرما یا کہ جو تم سے وہ بات کر رہا تھا کیا وہ اس قابل اعتماد اور حروسہ تھا کہ تم اس طریقے ایسا گفتگو کر رہے ہو وہ خاموش ہو گیا جس کا مطلب ہے کہ ہمیں جو بدگمانی پیدا کی گئی ہے مسلمانوں کے درمیان اس سے بچنا چاہیے اور آج الحمد اللہ سرزمین ایران کے انقلاب نے مسلمانوں کے درمیان اتحاد کی فضا کو بہت زیادہ مضبوط کیا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ وہ مسلمانی ہی نہیں ہے جو مسلمانوں کے بیچ میں افتراغ ڈال لہا ہو یا درار پیدا کر رہا آپ جب آئے تو آپ نے دیکھا جب اتحاد کی بات ہے تو میں تمام عالم اسلام کے حوالے سے گتو کرنا چاہتا ہوں اس وقت آپ کے سامنے چونکہ ہمارے سابقے برابر پڑھتے رہتے ہیں علماء اسلام سے تو میں ایک کانفرنس میں گیا جب کانفرنس میں گیا تو انہوں نے کہ مولانا میں نے آس سنا ہے کہ شیعہ حضرات جو ہے وہ صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں ہم نے کہا کہ وہ صحابہ کو اگر صادق صحابہ کو امین صحابہ کو سچے صحابہ کو کوئی اگر برا کہے تو وہ خود برا ہو سکتا ہے صحابہ برے نہیں ہو نہیں گزار سکتے آج اگر تمام عالم اسلام کے مسلمان متحد ہو جائیں اور یک جہتی کے ساتھ ہو جائیں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ آج جو فلسطینیوں کا خون بہایا جا رہا اسرائیل کی طرف سے جو اس پر خان خدا جو پہلا قبل اول تھا اس پر جو جارہان قبضہ اسرائیل کا وہ یقینا آزاد ہو سکتا ہے اگر مسلمان متحد ہو جائے آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اتحاد کے خاطر محبت کے خاطر ایک ہو کر کے چلے کبھی کبھی مفتیان اسلام مفتیان دین یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آپ فلا کے پروگرام میں مجھ جائیے آپ فلا کے جلسے میں مت جائیے نہیں یہ تفریق غلط ہے کیا وہ واقعہ بھول گئے باب صفحہ کا مسلمان کیا مفتیان دونی واقعہ بھول گئے قاضیان اسلام بھول گئے کہ جب باب صفحہ پہ حضرت نبی آزم سرکار احمد مصطفی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ تشریف فرما ہیں اور حضرت ابن عباس نے پوچھا جا نبی اللہ کن محلیسوں میں جاؤں کن محلیسوں میں نہ جاؤں تو نبی آزم نے فرمایا ابن عباس ان محلیسوں میں ہرگز مت جانا جس میں اللہ اور رسول کی گفتگو نہ کی جاتی ہو بلکہ ان محلیسوں میں جایا کرو جہاں اللہ رسول کی گفتگو ہوتی ہو اور جانے کے بعد اچھی چیزیں لینا اور لے کے چلے آنا بری چیزوں کو وہیں پہ چھوڑ دینا یعنی یہ کہنے کا مقصد نبی کا یہ تھا کہ اگر کوئی افتراغ ڈال لاؤ برائی پیدا کر رہا ہو آپس میں تو اس کی اسی عادت کو مہیں پہ چھوڑ کے چلے آنا جو اچھی باتیں بے رہا ہو اس سے لے کر کے چلے آنا یعنی یہی اسلام ہے ہمارے رات کے چھتے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کے حدیث ہے کہ دیکھو تمام کل ماغو ایک دوسرے کے بھائی ہیں ایک دوسری کی جان ہیں ایک دوسرے کے نفس ہیں اور یہی ہمارے راجعظام نے بھی فرمایا اس لیے فرمایا تا کر کہ ہم سوچیں ہم اللہ کے ماننے والے ہیں ہم رسول کے ماننے والے ہیں ہم اہل بیعت رسول کے ماننے والے ہیں میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ کلمہ پڑھ لینا اسلام نہیں ہے کلمہ پڑھ لینے کے ساتھ ساتھ محمد اور آل محمد کی زندگی کو اپنا لینا یہی سلام ہے اور آپ دیکھیں کہا تفریق ہے تفریق تو لوگوں نے پیدا کی ہے اسلام میں تفریق نہیں ہے اور اگر اسلام میں تفریق ہوتی تو حج بیت اللہ کے موقع پر تمام مسالق کے الگ حج ہوتے مگر اللہ خان خدا میں حج بیت اللہ کے موقع پر بلا کر کے الہی اور اتحاد بین المسلمین کے اتنی عظیم شان کانفرنس کا انعقاد کر کے ہر سال آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ سنو مسلمان دیکھو خان کعبہ میں جب آکے کاندھے سے کاندھا ملا کے نمازیں پڑھتے ہو ایک ساتھ نہ پھیلانا لہٰذا ماہ سیام بھی اتحاد کی زمانت ہے آج اس ماہ سیام میں ہم متحد ہو کر دعا کریں کہ اللہ اس جو وبا پھیلی ہوئی ہے ہمیں تمام عالم اسلام کو اس سے نجات مل جائے اگر آج کے دور میں بھی ہم شیعہ سنی دوبندی بریلوی میں بٹے رہ گئے تو بس سے کیا ہے بغیر ولایت علی ابن ابی طالب علی السلام کے مسلمان تو ہو سکتا ہے مگر سچا مسلمان نہیں ہو سکتا اس لیے کہ علی کو مولا ہم نے اور آپ نے نہیں بنایا تھا مولا کائنات کو مولا خود رسول نے بنایا تھا اور خود چاج کے درمیان بنایا تھا اصحاب کے درمیان بنایا تھا لہذا ولایت کو پڑھئے ولایت کو سمجھئے اگر مسلمان ولایت کو پڑھنا اور سمجھنا شروع کر دے تو ملت اسلامیہ سے اختلاف ختم ہو جائے گا لہذا ماہ سیاب میں میں دعوت دینا چاہتا ہوں تمام فرزندان توحید کو کہ آؤ ہم سب مل کر کے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوتے ہیں جہاں پہ محمد کی شہادت کا معاملہ ہے وہی علی کی ولایت کو بھی ہم سوچیں اور سمجھیں بغیر ولایت علی کے نہ ہم سچے مسلمان ہو سکتے ہیں نہ سچے دیدار ہو سکتے ہیں رب بنا تقبل منہ انہ کانت سم علیم پرودگار بہت بہت شکریہ ناظرین آپ سن رہتے حجت السلام وال مسلمین علی جناب مولانا سید تہذیب الحسن صاف قبل امام جمع راجی کو انشاءاللہ پھر کل رات آڑ بجے اسی پروگرام سچی زندگی میں بنانس کے داد یوٹیوب چینل پہ نئے موضوع کے ساتھ آزیر ہوں گے تب تک کے لئے خدا حافظ